بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پر مرع شہر کے والی نصرت الدین نے یہ رائے دھی کہ میری نگاہ میں سلطان غیس الدین کے بعد اگر سلطنت چلانے کا کوئی حق دار ہے تو وہ سلطان کا بڑا بیٹا عیز الدین کے کاؤس ہے نصرت الدین کی اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ قونیا سے عمرہ کا اگرو قیسر شہر میں عیز الدین کی خدمت میں حاضر ہو اور اسے تخت و تاج کا مالک بنا دیا جائے چنانچہ مملکت کے سردار بقول موریخین سوک کا لباس پہن کر عیز الدین کی طرف چلے گئے بڑی عزت و احترام کے ساتھ قیسر شہر میں اس کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا سلطان ہونے کے بعد عیز الدین کے کاؤس نے تین دن کے بعد سب عمرہ کو خلطیں عطا کیے شاہی فرمانوں کی تجوید اور مناسب کی تقرر سے فراغت پانے کے بعد قونیا جانے کی تیاریہ ہو رہی تھی اس لئے کہ قونیا مرکزی شہر تھا اچانک خبر آئی کہ سلطان کا چوٹا بائی علاودین ایک بہت بڑا لشکر لے کر قیسر شہر پر حملہ آور ہونے کیلئے پیش قدمی کر رہا ہے یہ خبر سن کر سب پریشان ہو گئے اور قیسر میں محسور ہو کر رہ گئے علاودین کے قباد نے جب باپ کے انتقال کی خبر سنی تو اپنے چچا مغیس الدین تورل تو شاہ اردنل روم کے علاقے کا حاکم تھا علاودین نے اسے بلایا اور پھر رومیوں کے قلعہ سینوب کے حاکم تکور کو یہ لوگ اور لالچ دیا کہ اگر وہ اس کے بائی علاودین کے قباد کے خلاف اس کی مدد کرے تو علاودین کے قباد اسے بہت سی مراعات دے گا چنانچہ سینوب کا نصران حاکم تکور بھی لشکر لے کر آ گیا اور سلطان علاودین کے قباد کے خلاف علاودین کے قباد کی مدد کرنے لگا جب علاودین کے قباد کے پاس کافی لشکر جمع ہو گیا تو اس نے قیسریا شہر کا محاصرہ کر لیا مورخین لکھتے ہیں کہ اس محاصرے میں بہت وقت صرف ہوا فریقین کے نامی گرامی سردار ایک مدد تک ضائع ہوتے رہے محصورین میں ایک طرح کی آجزی اور بیچینی پیدا ہونے لگی اور سلطان علاودین کا بقول مورخین مزاج ملول ہونے لگا علاودین کے لئے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ بڑے بڑے سالار اس وقت اس کے پاس نہیں تھے قیسریا میں قیام کے دوران اس نے اکثر سالاروں کو چوٹے چوٹے دستے دے کر مختلف شہروں کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ شہروں کے اندر کوئی سرکشی اور بغاوت نہ کرنے پائی اب جس وقت سلطان علاودین کے کاؤس کے چچا مغیس الدین اور بائی علاودین نے قیسریا جہر کا محاصرہ کر لیا تو سلطان بڑا فکر مند ہوا ساتھ کوئی بڑا سالار بھی نہیں تھا جو اس موقع پر سلطان کو کوئی اچھا مشورہ دیتا یا لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے علاودین پر حملہ آور ہو کر مار بگا تھا ان حالات میں سلطان علاودین یہ خفیہ طور پر اپنے کچھ قاسدوں کو اپنے سالاروں کی طرف بھیج دیا چنانچہ انہیں روانہ کرنے کے بعد سلطان نے فیصلہ کیا کہ آدھی رات کے وقت شہر کا دروازہ کھول کر وہ علاودین پر ایک زوردار حملہ کرے گا اور عمراء اور آساکر کی مدد سے قیسرے سے نکل کر وہ مرکزی شہر کھونیا میں پہنچ جائے گا کہتے ہیں قیسریا شہر کا حاکم نام جس کا جلال الدین تھا اپنی زکاوت اور خوشاری کی وجہ سے سلطان غیس الدین کا بڑا پسندیدہ اور متمد ملازم ہوا کرتا تھا جب اسے سلطان عزدین کے اس ارادے کا علم ہوا کہ سلطان آدھی رات کو باہر نکل کر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو وہ رات کے وقت سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور تنہائی میں سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ کے دل میں یہ آیا ہے کہ آدھی رات کو شہر سے نکل کر حملہ آور ہوں گے ایسا نامناسب خیال پیدا ہونا ہمارے لئے نقصان دے ہے بہتر یہی ہوگا کہ اب آپ ایسا غیر مفید اندیشہ ظاہر نہ کریں بندے کو ایک تدبیر سوجی ہے اگر بند پڑے تو یہ اقدہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے جلال الدین کے ان الفاظ پر سلطان عزدین چونکا اور کہنے لگا وہ کیا ہے چنانچہ جلال الدین کہنے لگا اگر سلطان حرم سرامی جا کر بیگمات سے کوئی قیمتی زیور لا کر بندہ کے حوالے کریں تو اس کے ذریعے آدھی رات میں یہ کام نکال سکتا ہوں یہ سن کر سلطان عزدین حرم سرام کی طرف گیا اور اپنی بہن سے بارہ ہزار دینار قیمت کا ایک سر پیچ لے کر جلال الدین کے حوالے کر دیا مورخین لکھتے ہیں کہ جلال الدین اسی رات کو ایک غلام کے ساتھ تاریخی میں شہر سے نکلا اور خیلہ دار سے کہا میری واپسی کے منتظر رہو میری آواز سننا تو دروازہ کھول دینا یہ کہہ کر جلال الدین نصرانی تکور کی فروتگاہ کی طرف روانہ ہوا تکور سے اس کے دوستانہ تعلقات تھے وہ پہردار کے پاس پہنچا تو اس سے کہا تکور کو اطلاع کرو کہ قیسریا کا حاکم جلال الدین ملنا چاہتا ہے چنانچہ فوراں اطلاع کر دی گئی اور جلال الدین کو بلا لیا گیا تکور نے آگے بڑھ کر عزت کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھایا چنانچہ تکور کے پاس بیٹھنے کے بعد جلال الدین نے کہنا شروع کیا مجھے آپ سے راز کی بات کہنا ہے اگر تنہائی ہو جائے تو کہوں جب تکور کے حکم پر تمام خدام علیدہ ہو گئے تو جلال الدین نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ سلجوکوں کے ملک میں کسی پہلو سے بھی آپ کی شرکت نہیں بنتی اس لئے اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ تکلیف اٹھائیں اور دوسروں کا شکار بنیں ملک مغیس الدین جو سلطان غیس الدین کا بائی ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بائی کا ملک چاہتا ہے جہاں تک علیدہ دین کا تعلق ہے وہ اپنے باپ غیس الدین کے جگہ کا طالب ہے باقی رہائز الدین کا معاملہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے مجھے تو آپ کی محبت اور مسلحت کے خیال سے یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس بے فیدہ محنس سے بچا لیں اور اپنے ملک کی حفاظت میں مصروف ہو جائیں موریخین کہتے ہیں یہ کہہ کر جلال الدین نے قیمت زیور سامنے رکھا اور بولا اس کی قیمت بارہ ہزار مصری دینار ہے اسے نال بہا کے طور پر قبول کرو دراصل لشکر کے واپس ہونے کے اخراجات کو نال بہا کہا جاتا تھا جلال الدین پھر کہنے لگا جب آپ کا لشکر کھوچ کر جائے گا اور سلطنت پر سلطان عیز الدین کا اقتدار کامل ہو جائے گا تو سلطان کی طرف سے بھی آپ کی مفاد کیلئے بہت کچھ کیا جائے گا اس موقع پر تکور نے کچھ سوچا پھر جلال الدین کو مخاطب کر کے بولا آپ تھوڑی دیر میں میرے خیمے میں رکھیں میں ذرا اپنے سالاروں اور عمراء سے مشورہ کرتا ہوں اس کے بعد اپنے آخری فیصلے سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں جلال الدین نے اس سے اتفاق کیا چنانچہ تکور خیمے سے نکل گیا اس نے دوسرے خیمے میں اپنے سالاروں اور عمراء کو جمع کیا اور وہ قیمتی ہار جو جلال الدین لے کر آیا تھا وہ سب کے سامنے پیش کیا اور بولا اس کی قیمت بارہ ہزار مصری دینار بتائی گئی ہے یہ عیز الدین کے کاؤس کا ایک نمائندہ جو قیسریہ شہر کا حاکم لے کر آیا ہے اس کے بدلے وہ چاہتا ہے کہ ہم علاودین کے قبات کی مدد نہ کریں اور اپنا لشکر لے کر واپس چلے جائیں تکور یہاں تک کہنے کے بعد رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا اب میں تم سب لوگوں کے پاس مشورہ کرنے کے لئے آیا ہوں یہ ہار واقعی قیمتی ہے اسے رکھ لیا جائے اور جون مائندہ یہ ہار لے کر آیا ہے اسے صاف کہہ دیا جائے کہ ہم اپنا لشکر لے کر واپس نہیں جائیں گے اور یہ قیمتی زیور جو ہمارے حوالے کیا ہے اسے بھی واپس نہیں کریں گے اس کے ہمیں ایک نہیں کئی فیدے ہوں گے پہلی بات یہ ہے کہ جو قیمتی زیور لے کر آیا ہے یہ ہمارا ہوگا اس کے علاوہ عیز الدین کے بائی عیز الدین کے قباد نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہماری وجہ سے وہ اپنے بائی عیز الدین کے خلاف کامیاب ہو گیا تو قیسریہ شہر ہمارے حوالے کر دیا جائے گا اب ہم قیسریہ پر بھی اتفاق نہیں کریں گے اگر ہم عیز الدین کو شکست دیتے ہیں تو قیسریہ چھوڑ کر ہم تو عیز الدین کا مرکزی شہر قونیا بھی اپنے قبضے میں لے لیں گے وہ بھی ہمارا شہر ہوگا یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالہ رکا پھر بڑے تنظیہ انداز میں کہنے لگا اس سے بڑھ کر اچھا موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا عیز الدین اور علاودین کے قبض دونوں کو ہر صورت میں آپس میں ٹکرانا چاہیے ہم علاودین کی مدد کریں گے جب دونوں بائی آپس میں ٹکرائیں گے تو دونوں کی طاقت اور قوت میں زعف اور کمزوری پیدا ہو جائے گی جب دونوں کمزور ہو جائیں گے تو ان کے مقابلے میں ہم طاقتور ہو جائیں گے دونوں بائی بے اتفاقی کا شکار ہو کر اپنے اپنے علاقوں تک کا دفاع نہیں کر سکیں گے اور ہم ان پر حملہ آور ہو کر یکی بادگرے ان کے سارے شہر چین کر انہیں اناتولیہ کے میدانوں سے چلتا کریں گے اس طرح ان علاقوں میں جو مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی موقع ایسا کرنے کا نہیں مل سکتا تکور اپنے اس سالار کی اس تجویز سے متعلق متفق دکھائی دیتا تھا اس کے باقی سالاروں اور عمرانی بھی اس سے اتفاق کیا یہاں تک ایک مسئلہ شخص خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور تکور کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہمارا ایک خرکارہ آیا ہے وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے چنانچہ تکور نے فوراں اسے اندر بولا لیا جب وہ مقبر تکور کے سامنے آیا تو تکور نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا تم کونسی اہم خبر لے کر آئے ہو جواب میں وہ خرکارہ بولا اور کہنے لگا آپ جانیں میں ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے چاروں طرف خاطرات مندلانے لگے ہیں سلطان عزدین نے سلطان بننے کے ساتھ ہی اپنے کچھ سالاروں کو چوٹے چوٹے لشکر دے کر مختلف شہروں کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ امن آمان کی صورت خراب نہ ہو لوگوں پر گریفت رکھی جائے اب ان سارے سالاروں کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ عزدین قیسریا شہر میں میسور ہے یہ خبر سنتے ہی عزدین کے سارے سالار آندی اور توفان کی طرح قیسریا کا روخ کر رہے ہیں وہ بہت جلد یہاں پہنچ جائیں گے آنے والے ان سالاروں میں سب سے خونخوار سیفدین ابو بکر ہے پھر مباروزدین ہے پھر زیندین بشارہ ہے نجم الدین بحرام حسام الدین یوسف ہیں کہتے ہیں سیفدین ابو بکر آندی اور توفان کی طرح قیسریا کی طرف بڑھ رہا ہے وہ ایسا سالار ہے کہ آؤ دے کے نتاؤ آتی ہی حملہ آور ہوگا اور کہنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ صفوں کی صفے پیچار دینے کی حیمت اور جورت رکھتا ہے بس میرے پاس یہی خبر ہے اسی خواہ آپ اچھا سمجھیں یا برا آپ کی مرضی یہ خبر سن کر تکور کے پاؤں تلے سے ایک بار زمین کسک گئی تھی اس کے سالاروں اور سارے عمرانی بھی چپ ساد لی تھی اور سب پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے یہاں تک کہ تکور بولا اور کہنے لگا اب اس خار کو قبول کرنے کے بعد ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہوگا ورنہ اس خار سے بھی جائیں گے اور اپنا لشکر بھی گنوائیں گے تکور کی اس گفتگو سے سب نے اتفاق کیا تھا چنانچہ اس خیمے سے اٹھ کر تکور اپنے خیمے میں گیا جہاں وہ جلال الدین کو بیٹا کیایا تھا جلال الدین کے پاس جا کے وہ بیٹا اور بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا جلال الدین جو پیشکش تم لے کر آئے ہو وہ ہمارے لئے قابل قبول ہے لیکن مجھے پورا اعتمینان اس وقت ہوگا جب میرا ایک شخص سلطان کے پاس جائے اور ان تمام وعدوں پر سلطان سے قسم لے اس پر جلال الدین نے کہا پہلے تم قسم کا کر حلف نامہ لکھو اور اپنے مقاصد کے ہمرا یہ حلف نامہ میرے ساتھ روانہ کر دو تکور نے اس مسفرے کے مطابق عمل کیا اور جلال الدین تکور کے قاصد کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہوا جب سلطان عزدین کی خدمت میں پہنچا تو اسے کامیابی کی خبری سنائی اور تکور کے قاصد کو اشارہ کیا کہ سلطان کی دست بوسی سے مشرف ہو اس کے بعد تمام ماجرہ کہہ سنایا سلطان نے اپنے دست خط حلف نامے پر مرتب کر کے قاضی کے ذریعے اسی رات کو واپس کر دیا جب تکور نے حلف نامہ دیکھا اور قاصد نے سلطان کی ملاقات کا ذکر کیا تو اس نے اپنی مسلحات اپنی بہتری اور حفاظت اسی میں سمجھی کہ اپنی لشکر لے کر جس قدر جلد ممکن ہو باگنے کی بات کریں چنانچہ اس نے فورا اپنی لشکر کو حکم دیا کہ خفیہ طور پر شور غول کیے بغیر اکدم روانہ ہو جائے اور صبح ہوتے ہوتے سلطان عزدین کی حدود سے نکل جائے موریخین لکھتے ہیں یہ لوگ اس حکم کی تعمیل میں فورا ہونٹوں پر سامان بار کر کے روانہ ہو گئے اور صبح تک وہ سلطان کے علاقوں سے نکل گئے اگلے روز صبح کے وقت چاروں طرف عویرانی تھی موریخین لکھتے ہیں کہ صبح کو سلطان عزدین کے چچا مغیس الدین تغرل شاہ اور اس کے بائی علاو دین کے کو بات کو خبر دی گئی کہ تکور کی فروگاہ بلکل خاری پڑی ہوئی ہے موریخین مزید لکھتے ہیں کہ اس خبر سے انہیں تعجب ہوا اور تکور کی چال کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے منتشر ہوئے اس موقع پر علاو دین نے گمان کیا کہ شاید یہ سب لوگ میرے بائی سے خفیہ طور پر مل گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فریب کے ساتھ مجھے قید کروا دیں اس موقع پر سلطان عزدین کا بائی اور سلطان عزدین کا چچا مغیس الدین بھی خافزدہ ہو گیا تھا وہ بھی اپنا لشکر لے کر وہاں سے عرض اور روم کی طرف چلا گیا چونکہ اندر ہی اندر یہ خبر پیل گئی تھی کہ سلطان کے لشکر بڑے بڑے سالاروں کی سرکردگی میں بڑی تیزی سے قیسریا کا روح کر رہے ہیں اس موقع پر جبکہ مغیس الدین کوچ کر رہا تھا اور علاو دین کے قبات کوچ کرنے والا تھا سلطان عزدین اپنی لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکلا اور حملہ آور ہو گیا لمحوں کے اندر سلطان عزدین نے اپنے بائی علاو دین کے قبات کے لشکر کو بترین شکست دی اس کے قدم اکڑ گئے شکست قبول کی اور پھر وہ اپنے آپ کو محفوظ کر کے بکول مورخین انگوریا شہر کی طرف باگ گیا تھا اسی روز قیسریا میں سلطان کے پاس سیفدین اببکر مبارز الدین نجم الدین بحرام حسام الدین یوسف زین الدین بشارہ اور دیگر سالار پہنس گئے ان کی آمد پر سلطان کو بڑی تقویت حاصل ہوئی اس دوران ایک بہت برا اور افسوسناک خادثہ بھی پیش آیا اور وہ یہ کہ برگن اور اس کے بدیجے ارمناک نے قبرس سے نکل کر اپنے ان سارے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا جن پر کبھی وہ حکومت کرتا تھا دراصل سلطان غیسدین کے ہاتھوں سرکست اٹھانے کے بعد برگن اور اس کا بدیجہ اور بچے کچھ لسکری شائی خاندان کی افراد انتالیہ سے قبرس کی طرف ہجرت کر گئے تھے برگن قبرس کا بھی حکمران تھا وہاں پہنچتے ہی برگن چین سے نہیں بیٹھا اس نے اپنے بہت سے نمائندے یورپی ممالک کے علاوہ اس کے پاس قبرس پہنچنا شروع ہو گئے اور ان کی مالی مدد بھی خوب کی گئی برگن کے پاس اب ایک بہت بڑا لشکر قبرس میں جمع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہاں کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا کہ اسے موقع ملے اور اپنی سلطنت پر پھر خبضہ کرے چنانچہ جب چاروں طرف سلطان غیسدین کے شہادت کی خبر پہنچی اور یہ بھی خبریں پھائی لیں کہ سلطان غیسدین کے دونوں بیٹے عزودین اور علاودین ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہیں تب برگن نے اسے اپنے لئے ایک بہترین موقع خیال کیا وہ ایک بہت بڑے بحری بیڑے اور جرار لشکر کے ساتھ انتالیہ کی بندرگاہ کی طرف بڑھا اس کی اس پیش قدمی کے اطلاع جب سلطان غیسدین کی طرف سے انتالیہ کا حاکم مقرر کیے جانے والے مباروزدین اور تقشت کو ہوئی تو وہ پریشان ہوا اس لئے کہ اس کے پاس تو نظم انسک قائم رکھنے کے لئے چوٹا سا ایک لشکر تھا جب اس نے اندازہ لگایا کہ وہ برگن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تب اپنے اس لشکر کو لے کر وہ انتالیہ سے نکلا اور کھونیا کی طرف روانہ ہو گیا چنانچہ برگن اور اس کا بطیجہ ارمناک اپنے جرار لشکر کے ساتھ ساحل پر اتھرے جن علاقوں پر پہلے برگن حکومت کرتا تھا وہ سارے علاقے اپنی گریفت میں لے لئے سرحدوں پر مختلف سمتوں میں محافظ دستے میں مقرر کر دئیے اور اب برگن اور اس کے بطیجہ ارمناک کی حیمت اور جسارت اس قدر بڑی کہ ان دونوں نے سلطان عیز الدین کے علاقوں پر حملہ عبر ہو کر اپنے لئے فوائد حاصل کرنے کا طریقہ کار شروع کر دیا تھا سلطان عیز الدین کے کاؤس کو خبر ہو چکی تھی کہ انتالیہ میں اس کا حاکم ابارددین ارتکاش انتالیہ سے قونیا پہنچ چکا ہے اور انتالیہ کی سارے سلطنت ایک بار پھر بارگن کے قبضے میں چھلی گئے ہیں اس کے ساتھ اگلے روز کچھ مخبر سلطان عیز الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی رازداری کے ساتھ سلطان کو کچھ خبریں سنائیں سلطان نے ان خبروں کو کسی پر ظاہر نہ کیا لیکن وہ پریشان اور فکرمند ضرور ہوا تھا اور اسے اگلے روز سلطان نے اپنے سارے سالاروں اور عمرہ کا اجلاس طلب کر لیا تھا جب سب لوگ سلطان کے پاس جمع ہو گئے تب سلطان نے سب سے پہلے انتالیہ کے وسیع علاقے خاص سے نکل جانے پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ساتھی اپنے سالاروں کو اس نے یہ کہہ کر تسلی دی کہ جو ہی اس کے بائے علاودین کے ساتھ معاملات کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ انتالیہ کے حاکم بارگن سے ٹکرائے گا اور اسے ایک بار پھر قبرس کی طرف باگ جانے پر مجبور کر دے گا اور آنے والے دور میں کبھی بارگن کو انتالیہ میں داخل نہیں ہونے دے گا اس کے بعد سلطان علیدگی میں بڑی رازداری کے ساتھ سیفودین اببکر کے ساتھ کوئی گفتگو کی تھی اس گفتگو کو سن کر سیفودین اببکر اپنی دیگر سالاروں کے پاس سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا سیفودین کے جانے کے بعد سلطان نے سب کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ دو چار روز تم لوگ آرام کرو اس کے بعد میں اپنی رشکر کے ساتھ انگوریا کا رخ کرنا چاہتا ہوں علیہ الدین وہاں میسور ہو کر یہ خیال کرتا ہے کہ وہ محفوظ ہو گیا ہے اور کوئی اس پر خات نہیں ڈال سکتا اس نے چونکہ نصرانیوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف بغاوت کی تھی لہٰذا اسے اس بغاوت کی سزا ہر صورت میں مل کر رہے گی اس موقع پر سلطان نے اپنے سالاروں کی حوصلہ افضائی کے لئے ایک اور کام بھی کیا سلطان عزدین نے زیندین بشارہ کو ایک علاقے کا حاکم مقرر کیا سلطان کے جو علاقے ملتیا سے ملتے تھے وہاں کا حاکم حسام الدین کو مقرر کیا گیا تھا اور عابلستان کا عامل مبارزدین چاولی کو مقرر کیا گیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ تینوں چالار تو لشکر کے اندر ہی رہیں گے لیکن یہ ان علاقوں کے حاکم بھی ہوں گے اور اپنی طرف سے وہ ان علاقوں کا نظم نسک درست کرنے کے لئے اپنے نائم مقرر کر سکتے ہیں اس طرح سلطان نے چند روز تک اپنی لشکریوں کو قریسریا شہر میں سوستانے کا موقع فراہم کیا اس کے بعد وہ اپنے چوٹے بھائی علاق دین کے قبض سے نمٹنے کے لئے انگوریا شہر کاروخ کر گیا تھا بارگن کو دوبارہ انتالیہ پر حکومت کرتے چند ہی روز ہوئے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ اس کی غیر موجودگی میں انتالیہ کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور کسی نے یہ بھی شکایت لگا دی کہ نقصار کی حسین اور خوبصورت بیٹی بریزہ بھی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہے شکایت کرنے والوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نقصار اور اس کی بیوی اور بیٹا بھی اسلام قبول کر چکے ہیں صرف بریزہ کی شکایت کی گئی تھی چنانچہ بارگن نے انتالیہ شہر کے سب سے بڑے کلیسہ کے بشپ کو حکم دیا کہ سابق سے پس آزار علاق کی بیٹی بریزہ کو پادریوں کی عدالت میں طلب کیا جائے اور تحقیق کی جائے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے کی نہیں اگر تو وہ اسلام قبول کر چکی ہے تو پھر اس کے لئے قرار واقعی سزا تجویز کی جائے اور اگر یہ غلط ہے تو پھر اسے باعزت اپنے گھر بیج دیا جائے چنانچہ بارگن کا یہ حکم ملنے کے بعد بریزہ کو انتالیہ شہر کے بڑی کلیسہ کے بشپ نے طلب کیا اس موقع پر نقصار بازنیگ اور سیمس بھی سات گئے تھے لیکن ان تینوں کو بڑے پادری نے کلیسہ سے نکل کر گھر چلے جانے کیلئے کہا تھا جس پر وہ بیچارے تینوں بے بس اور مجبور ہو کر اپنی حویلی کی طرف چلے گئے تھے چنانچہ بریزہ کو چند پادریوں کی موجودگی میں بشپ کے سامنے پیش کیا گیا بشپ کچھ دیر تک بریزہ کا بغور جیزہ لیتا رہا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تیرہ باب کبھی انتالیہ کی مملکت میں سب سے اچھے عہدے پر فائز تھا وہ انتالیہ کی لشکریوں کا سپہ سہلاری آلہ تھا اب بھی ان علاقوں میں اس کی عزت اور تقریم ہے اور اس کی نسبت سے تم بھی ہماری نگاہوں میں قابل احترام اور قابل تقریم ہو جو کچھ ہم تم سے پوچھنے لگے ہیں اس کا صحیح اور سچائی پر رہتے ہوئے جواب دینا جھوٹ نہ بولنا بریزہ نے بشپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا مجھے نہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نہ جھوٹ بولوں گی پوچھیں کیا پوچھنا ہے لوگوں نے تم پر الزام لگایا ہے کہ تم عیسیت تر کر کے اسلام قبول کر چکے ہو اس موقع پر حلقہ سا تبسم حسین اور خوبصورت بریزہ کے چہرے پر نمودار ہوا پھر کہنے لگی اسے الزام مت کہیں انکشاف کہیں الزام تو آپ اس وقت کہیں گے جب آپ سے لوگوں نے پوچھا ہو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے کہ نہیں اور میں نے انکار کر دیا ہو اب آپ نے پوچھا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے کہ نہیں تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ الحمدللہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور اب میں نصرانی نہیں مسلمان ہوں بریزہ کے اس دلیرانہ جواب پر وہاں بیٹے پادریوں اور بشپ سب کے مو کھولے کے کھولے رہ گئے تھے یہاں تک کہ بریزہ پھر بول اٹھی کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھیں ان الفاظ پر بشپ چونکا اور کہنے لگا تو گویا تم اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہو بریزہ نے پھر غور سے بشپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی میں اسے گناہ نہیں سواب سمجھتی ہوں اسے ایک سعادت خیال کرتی ہوں لہٰذا میں اسے سواب اور سعادت تسلیم کرتی ہوں اس موقع پر بشپ کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا قریب کڑے دو مسلح جوانوں کو اس نے بولایا اور کہنے لگا